یہ درخت اور ان پر بسیرہ کیے ہوئے خوبصورت پریندے یہ تالاب اور ان کے پانی میں تہرنے والی ینینی مخلوق ان کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے اس خدا کی ننی تخلیق کردہ مخلوق کو دیکھنے کے لئے اور ان سے دل بہلانے کے لئے لوگ چڑیا گر کا سفر کرتے ہیں تاکہ رب کی اس ننی اور خوبصورت مخلوق کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت حرکتیں اور ان کی سوریلی آواز سن کر اپنے دماغ کو سکون دے سکے بعض لوگ بزاروں اور گلی میں پرندے فروخت کرنے والوں سے خرید کر اپنے گھروں کے خسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح کیر کی جاتی ہے ان کی اور جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پرندوں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ اپنے بچوں سے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ تعلق اسی طرح جڑتا ہے جب آپ کے اندر محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ صرف ایسے ہے کہ جس طرح آپ کے بچوں کو کوئی بیماری یا غمی یا خوشی ہوتی ہے آپ ججمنٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ کو پرندوں اور جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے گھر کے بچے اور بڑے ان پرندوں کی مختلف شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں میرے پاس تقریباً بارہ قسم کے پرندے ہیں اس میں زیادہ خوبصورت جو ہیں پیزنٹس ہیں توتے بھی ہیں مرگیاں ہیں مکفلیت قسم کے ہیں مور ہیں مرگیاں ہیں مکفلیت قسم کی تو میرے پاس بارہ قسم کے پرندے ہیں اور یہ فریقی توتے اپنی شرارتوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں ان مختلف توتوں یا دوسرے پرندوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نسل کس طرح آگے بڑھتی ہے تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو یعنی انڈے سے زندہ مرغی یا دوسرے پرندے اور زندہ پرندے سے مردہ انڈا جب ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ننی مخلوق کے گھروں یعنی پنجروں کو بھی صاف رکھیں یہ نہ ہو کہ اس مخلوق سے دل کو بہلانے کے لیے رکھ تو لے اور ان کی صفائی کی طرف توجہ ہی نہ دے اگر ہم نے ان کی صفائی کی طرف توجہ نہ دی صفائی نفس امان ہے اگر صفائی نہیں ہوگی گندگی ہوگی تو بیماریاں پھیلیں گی اسی طرح جہاں پرندوں کے اگر صفائی نہیں کریں گے پروپر ان کی کلیننس نہیں ہوگی تو مختلف قسم کی بیماریاں ان کی بیٹھیں صاف نہیں کریں گے امونیا ٹاکسیکشن ہو جائے گی اس کے بعد مختلف بیماریاں کی پانی کے اگر صاف نہیں کریں گے تو ایک کلائی کی بیماری ہمیں شامل ہوئے اس کریچر کلائی کی بیماری شامل ہے کولی بیسیلوسس کہتے ہیں اس کی بیماری آ جائے گی کچھ وائرل اٹیکس آ جائیں گے اگر فیٹ کو نہ صاف کریں گے ہم جس زوق سے پرندوں کو خریدتے ہیں اس طرح ہمیں ان کی خوراک کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ہم موسیلی یہاں پرسپیکٹس پر وہی پرسپیکٹیو یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا الٹرنیٹ ہے نہیں تو ہم مکشر آف پولٹری فیڈ بیگز ہیں نائن ٹین ٹیون ٹویل جیسے گریڈینٹ آپ کو جیسے چک لیول پر ڈیفرنٹ ہے بریڈر لیول پر ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد ہم کچھ یوز کرتے ہیں باجرہ وغیرہ یوز کرتے ہیں فنچز ویرہ کولی اس کے پرلے پیرٹس کے لیے ہم فروٹس یوز کر رہے ہیں تھرڈلی ہم سپینچ کا استعمال کر لیں ہمارا ملک جتنا خوبصورت ہے اس میں بسنے والی مخلوق اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ چرند اور پرند ہمارے لیے جہاں تفریق کا باعث بنتے ہیں وہیں یہ خالے کے حقیقی کی یاد کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ دیکھنے کو تو یہ ایک مور ہے لیکن اس کے پروں میں برے ہوئے رنگ خالے کے حقیقی کی تخلیق کا ایک عجیب کرشمہ ہے موسیقی 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 موسیقی